آج کل وبا کی صورت میں چونکہ وبا دن بدن پھیلتی جارہی اور لوگوں کی حلاکتیں بڑھتی جارہی اور انسانیت جو ہے وہ ایک بہت بڑی مصیبت اور آفت کا شکار ہوتی جارہی اور جتنی کوششیں کی جارہی اتنی جو ہے وہ کسی چیز جو آتھ نہ آنے والی بات ہو رہی تو یہاں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے جو مولہ دین ہیں جو دین کے بیزار لوگ ہیں لبرل اور سیکلر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تمہاری عبادت کہیں بند ہو گئی جب تمہارا کعوہ بند ہو چکا ہے تمہاری مساجد بند ہو چکی ہے چرچ ہیں مندر ہیں جو جو بھی کنیسہ ہے یا جو بھی بندگی کی جگہ ہیں اہل مذہب جہاں جہاں اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرتے ہیں تو وہ ساری عبادات جو ہیں ان کا فیدہ کیا اگر وہ بار آور نہیں ہو سکتی وہ تمہاری دعائیں روک نہیں سکتی وبا کو لہٰذا تمہیں کیا ہے پھر تمہیں مادی تطبیر کرنی چاہیے تمہیں مادی طور پر کوشش اور سٹرگل کرنی چاہیے ویکسین بنانی چاہیے میڈیسنس کو بنانا چاہیے نئی چیزیں ایجاد کر کے انسانیت کو اس وبا سے نکالنا چاہیے اور ان کے مقابلے میں اہل مذہب وہ اپنا مقدمہ اور مددہ سامنے رکھتے ہیں کہ مادیت کی کیا حصیت روحانیت کے آگے دعا ہے دعا کرنی چاہیے دعا ہر مصیبت کو ٹال دیتی ہے تو دونوں طبقات باہم جو جھگڑ رہے ہیں یا جو مول دین ہیں یا جو لوگ دوسرے ہیں وہ دین کو اوپر بڑا اطراز کرتے ہیں لے دیکھے کہ دین تمہارا دعا کچھ نہیں کر رہا ہے تو یہ ان کی دین سے لاعلمی اور ہماری ستیت کی باتیں ہیں اصل میں دین نے انسان کو تدبیر کرنے اور کوش کرنے کے حکم دیا ہے اور دونوں چیزوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں دعا بھی کرنی چاہیے وہاں دعا بھی کرنی چاہیے جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مومن کا اختیار ہے یا دوسری دیس سپاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے ہر مرض کا علاج وہ اتھارا ہے کہ انسان اس کے بارے میں غروفی کرتا رہے تو اس کے علاج تک چلا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ دین نے تو نہیں کہا تو میڈیسن نہ لو یا یہ نہیں کہا کہ تم دعا چھوڑ دو بلکہ کہا کہ دعا تمہیں پورے توجہ کے ساتھ پورے عظم کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ مادی جو ہے اسباب ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے جیسے آقل صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا ایک صحابی نے کہ میں اپنی اونٹنی کو رسی اس کی رسی جو ہے وہ کھونٹے کے ساتھ باندھ کے توقع کروں یا اسے آزاد چھوڑ کے توقع کروں تو آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کو رسی سے باندھو اور پھر اس کے بعد اللہ پر توقع کرو یا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں سے ورمایا تھا کہ اللہ نے تمہیں کہا کہ میں رزق دوں گا لیکن توقع یہ نہیں ہے کہ تم اب گھروں میں بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو کہ اوپر چھت پھاڑ کے رزق آئے گئے یا اسمان سے ڈیریکٹ رزق تم تک پہنچا جائے گا بلکہ نکلو باہر اور محنت اور جد و جہد کرو تو بہرحال مذہب نے انسان کو سٹیگل کرنے کا جد و جہد کرنے کا ورک کرنے کا کہا ہے اللہ سے رجوع کرنے کا کہا ہے اور وہ دونوں صورتوں ہی ہیں کہ انسان دعا بھی کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دعا بھی کرتا رہی ہے دونوں چیزیں مذہب کی مطلوب ہے اور مذہب ان کی تعلیمات جوہب دیتا ہے اب ایک سوال اور ہوتا ہے کہ جب دعا سے ہوا ہی کچھ نہیں تو پھر چھوڑ دعا کو سرے سے ہی نہ کرو تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے دوائیاں اس کو جناب پاکستان میں کسی ہستوال میں گئے انہوں نے آگے ریفر کر دیا انہوں نے پھر آگے ریفر کر دیا تاکہ انہوں نے کہا جی اس کو اب راڈ باہر لے کے جائے جائے کسی فارن کنٹری کے اندر لے کے جائے جائے وہاں پیشنٹ کو کوئی چلو پیسے روپے پیسے والا آدمی لے کے پہنچا وہاں ڈاکٹرز نے چیک کیا اور وہاں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے تو اس وقت کیا ہوتا ہے سارے دائے میں دیکھ کے کہہ کہتے ہیں کہ داکٹر صاحب نے کیا کہا ہے کہتے ہیں بس دعا ہی کریں اب دعا ہی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے یعنی یہ مادہ انسان کے اس کی فطرت اور خمیر کے اندر رکھا گیا ہے کہ وہ دعا کے طرف ضرور رجوع کرتا ہے ایک سپر نیچرل قوت کی طرف وہ ضرور جاتا ہے چاہے وہ اس کو کوئی نام دے وہ اللہ کا نام دے خدا کا نام دے رام کا گوڑ کا یا کسی اور طریقے سے وہ اس کو پکارے لیکن انسان جاتا ضرور ہے تو کنسپٹ یہ پیدا کرنا کہ دعا نہیں سیرے سے کرنی چاہیے یہ بھی غلط ہے اور یہ کنسپٹ اور یہ بات رج کرنا کہ دعا بھی سیرے سے نہیں کرنی چاہیے یہ غلط ہے آپ دعا بھی کریں دعا بھی کریں اور دونوں طرح سے جو ہے اللہ سے شفا مانگے تو انشاءاللہ اللہ رب العزد اپنے بندوں پر ضرور جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہوتا ہے